کوکنگ وٹ ایک ایک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں اسلام علیکم ویورز آج بنانے جا رہے ہیں ہم ڈبل ڈیکر پھراتا انڈا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے چار انڈے ایک میڈیم سائز کپ پیاس ایک ٹیماٹر ایک ہری مرچ اور تھوڑی سی مرزیلا چیز ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون لال مرچ ٹیماٹر پیاس و مرچیں میں نے اس ٹیپ میں کاٹ لی ہیں اب آگے ہم اپنا پروسیجر کرتے ہیں جو چار میں نے انڈے لیئے تھے اس میں ہم نمک بھی ڈال دیں گے مرچے ڈال دیں گے ٹیماٹر ہری مرچے پیاس اس کو اچھی طریقے سے ہم پھر مکس کر لیں گے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور پھراتے بنانے کی طرح چاہتے ہیں یہ میں نے پیرا لے لیا ہے اس کو ہم بیلن کریں گے اس طریقے سے ہم پیرا بیلن کر لیں گے ہم نے ہلکی آنچ سے لگایا تھا اور اویل ڈال کر اس کو ہم نے کرسپی بنانا ہوئے نیچھے اچھی طرق سے آئیل پھراتا بن جائے اوپر آئیل ڈال کر ہم پھلٹ دیں گے اس کو پھراتا بوٹ ہی اچھی طریقے سے بن گیا ہے کرسپی سا ہو گیا ہے ایک پین میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے یہ جو انڈا میں نے پھینڈ کر رکھا ہوا تھا اس کو اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو دھیمی آنچ میں ہم انڈے کو بنائیں گے تین سے چار منٹ تک انڈے کو ہم چیک کریں گے یہ بن گیا ہے نیچے سے یہ موف ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بن جکا ہے اس کے اوپر جو میں نے تیار پھراتا لیا تھا اس کو اچھی طریقے سے میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اس کے ساتھ میں ہلا ہوں گی اچھے طریقے سے یہ موف ہو جائے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو بنانا ہے اس کو بھی طریقے سے ہم نے پلٹنا ہے جو چیز لیا تھا وہ ہم اس پہ شرٹ کر دیں گے آپ کی مرضی آپ جتنی بھی چیز کرنا چاہے کم ڈالنے یا زیادہ اس کے اوپر جو دوسرا میں نے پھراتا بنایا تھا وہ ہم رکھ دیں گے وہ بہت اچھی طریقے سے اس کو بلکل یہ ہلکی آنچ پہ آپ نے بنانا ہے اس سائٹ کو ہم پھر سے پلٹ دیں گے یہ بھی گرم ہو جائے یہ نیچے سے بھی بہت مزے کا یہ کرسپی بن چکا ہے بلکل دھیمی آنچ پہ آپ نے بنانا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اب یہ ہمارا سرونگ کے لئے تیار ہے سرونگ پھریٹ میں ہم ڈالنے گے ابھی میں آپ کو یہ کاٹ کر دکھاتے ہوں بہت ہی مزے کا یہ بنا ہوا ہے ہمارا کھریسپی پراتا صبح ناشتے کے لئے بہت ہی مزے دار ہے بچوں کو آپ یہ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنا ہوا ہے یہ ضرور آپ ٹرائے کریں یہ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں